مجھے تو یہ پتہ چلے سر کہ جب یزید تھا بھی اور یزید تھا اور وہ تھا ہی مجھے تو یہ پتہ ہے آج بھی جو حق کی بات ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہے آزان آتی ہے مجھے تو سے نظر آتا ہے کہ وہ ایک لڑائی تھی الحمدللہ سنو نا آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اب آپ کو تکلیف ہو رہی ہے ایک لفظ کبھی مال نہیں کرنا کم از کم میرے ساتھ سنو کتنے سال چلا بڑے سنو چیمپئن منہ پتاو کتنے سال چلا میرا قلب ہے تو عمران خان وقت آئیڈیل گورنمنٹ سار سٹیل ویل بھی جو میں دیکھتی میں نے مان لی ختم پی ٹی آئی کو ایک سیڈ بھی نہیں ملنے والی نہیں سر میں سے ٹوٹلی ڈسگری کروں گا آپ سے آپ گراؤنڈ پہ جا کے چیک کریں میں نے بڑے جلسے بھی سور کی ہیں اور ان تمام لوگ عمران خان ایٹی پرسنٹ پاکستان کی ووٹ لے کر یہ تمام سروے کہہ رہے ہیں گیلپ سے لے کر ورلڈ لیول بندہ چوری کرے ملک کا پیسہ چورائے اس کا اعتصاب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ٹائم ضائع ہوتا ہے آپ نے بڑی ہی بڑی ہی وحیات بات کی ہے آپ اتنا وقت گزرا آپ انہیں جیل میں ملنے کے لیے یا آپ نے کوشش کی ان کے بارے میں اتنا اچھا آپ کا وقت گزرا ابھی وہ مشکل میں ہے تو آپ نے کتنی سٹیٹمنٹس ان کے بارے میں جاری کی کہ خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ان کے ملازموں پہ ان کی بیوی پہ ان کے بھانجوں پہ ان کی بہنوں پہ ان کے سارے خاندان پہ کیسز بنے آپ نے کتنی دفعہ ان کے اوپر بات کی آپ کا تو تراثی سے ان کے ساتھ وقت گزرا ہوا ہے خان صاحب کو کتنا پتا ہے خان صاحب کو کتنا پتا ہے تاریخ کا انہیں کتنی تاریخ پڑھی ہے خان صاحب ایک ریجنری لیڈر ہے عمران خان تو آپ کو پتا ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں خان صاحب غلط ہے پیسے خان صاحب کی پولیسی صاحب بہتر نہیں تھی آپ نے ان کے ساتھ کام کی ہے کہ افغانستان کے ساتھ انہوں نے بڑے اچھے تین سال امن بھی رہا ٹریڈ بھی چلتی رہی وہاں سے حملے ہونے بھی بند ہو گئے وہاں وہ کینسر اسپتال تک بنانے جا رہے تھے پورا ایک سسٹم میکنزم بنا ہوئی تھا کوئی لڑائی جا رہا ہے اچانک امریکہ نے چالیس ملین ڈالر دیئے اچانک افغانستان بھی یاد آ گیا اب امریکہ کے ہاں ایک پریلین لگا ہے 3500 فوجی بھی مرے ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے اب لگتا تو ایسے ہے کہ پاکستان کو آگے کیا ہوئے کہ جی اب چلو بھئی اب آپ کے مغربی بارڈر پر تنازع شروع ہو جائے تاکہ وہ ایک دفعہ پھر خانہ جنگی سیول وار والا معاملہ وہی دہشت گردی اور امریکہ کے ساتھ جانا چاہیے امریکہ کے ساتھ جانا چاہیے ان کی مدد امریکہ کو چھوڑ دو آگے چلو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو انٹیریئر سندھ میں کینڈیڈیٹ ہے کوئی خاص آپ کی پارٹی ہے کوئی دفتر ہے کینڈیڈیٹ ہے کوئی بلوچستان میں کوئی خاص آپ کا کینڈیڈیٹ ہے کوئی پارٹی ہے مجھے بتاؤ ناظرہ تم بلوچستان میں ففٹی ففٹی ہے سندھ میں ان کا سولا مہارزن کام ہے لیکن حکومتیں بنتی ہیں پنجاب پہ سر 62% پنجاب ہے اور کے پی ہے اس کے بعد سندھ اور بلوچستان ہیں وہاں نہ بھی کینڈیڈڈ ہو تو الانس بھی ہو جاتے ہیں حکومتیں بنتی پہلے بھی بلیں اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبیق آزمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور میرے ساتھ شبرزیدی صاحب موجود ہیں آپ سب لوگ جانتے ہیں روزانہ آپ اپنی سکرین پر دیکھتے ہیں معیشت کے حوالے سے آپ کو پتا ہے سابق ایف بی آر کے چیئرمن رے عمران خان کی حکومت کا بڑا اہم حصہ بھی تھے جو موجودہ حالات ہیں جن میں معیشت آپ کو پتا ہے کس طرف جا رہی ہے اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن کیا یہ معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ ریو ہے اس کے علاوہ جو ٹیکس کولیکشن ہے بجلی کے بل ہے عوام کے اتاجاج ہیں دوسری طرح سیاسی عدم استحقام معیشت کے مسائل ان تمام باتوں پر شیبر زیدی صاحب کے ساتھ دریکٹ ان کے سامنے سوالات رکھتے ہیں جو میں اکثر وی لاغ میں ریز کرتا ہوں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ان تمام معاملات کی پیسے دیکھتے ہیں شیبر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا وقت تینے کے سر بسم اللہ الرحمن الرحی بہت دیربانی آپ نے مجھے موقع دیا اچھا سب سے پہلے تو سر ابھی آپ نے جو موجودہ حالات ہیں جو سیچویشن اس وقت بنی ہے معیشت کے حوالے سے اسے اب کیسے دیکھتے ہیں جو بورڈر پر خاص طور پر سمگلنگ میں حکومت کی طرف سے ڈالر کو روکنے کی جو کوشش کی جاری ہے اس طرح کی کوشش ساتھ ڈار بھی کر چکے ہیں آپ بھی حکومت میں تھے ماضی میں عمران خان کے ساتھ تو اس کوشش سے کیا ایکانومی میں کوئی امپیکٹ پڑے گا کچھ بیتری کی صورتحال آئے گی دیکھیں میں آپ کو ایک بات بڑا کلیرلی کہہ دیتا ہوں اور اس کام میں میں بھی شامل ہوں ہمیں یہ ایڈبیٹ کرنا پڑے گا اور ایڈبیٹ کرنا چاہیے کہ ہماری سیاسی گورنمنٹس وہ ویل نہیں رکھتی کہ وہ بہت سٹرونگ ایکشنز لے سکے کبھی کبھی ان کی ویل نہیں ہوتی اور کبھی کبھی ان کی سمجھ نہیں ہوتی اور ہم میں اس بارے میں مجھے کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ اور دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار تیرہ تک یہ تین جو سیاسی گورنمنٹس رہی ہیں انہوں نے پاکستان کی وعیشت کو تباہ کر دیا ہے اور پاکستان اس جگہ پہ چلا گیا ہے جہاں میں نے دو سال پہلے کہا تھا جب عبران تھان کی گورنمنٹ سٹرونگ تھی کہ یہ ملک ٹیکنیکلی ڈیفورڈ کر چکا ہے اس میں مجھے کوئی دور آئی نہیں ہے اور آپ اگر مجھے سنتے رہے ہوں تو میں یہ بات بڑے بربلا ہر جگہ پہ کہتا رہا ہوں آپ نے کہا کہ ساکھدار صاحب نے کوئی ایکشن لیا تھا کسی کے گینسٹ مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی جو انہوں نے لیا ہو یہ ضرور ہے میں نے ضرور لیا تھا اور میرا کلیکٹر کوئٹہ والا برڈر ہوا تھا اسی سسلے میں اب جو ایکشن کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے لیا ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ان کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے اور ان کو پوری سپورٹ حاصل ہے جنرل آسم منیر صاحب کی اور ایسٹیوشن آف پاکستان آر بی کی جو جو اسٹیپ وہ لیتے جا رہے ہیں یہ بیسائیڈ دا پائنٹ کے کون لے رہا ہے کس کو لینے چاہیے تھے یہ پاکستان کی بحیشت کے لیے اس طرح ضروری ہیں جس طرح کسی مریض کے لیے کوئی علاج ضروری ہوتا ہے اور مجھے سو فیصد یقین ہیں کہ اگر ہم اسے کنسسٹنسی سے لیتے رہے اور ہم نے اس میں بیک ٹریک نہیں کیا تو کم از کم ہم اپنے مسائل کا پچاس فیصد حل کر لیں گے اور اگر میں یہ بتا دوں کہ اگر یہ مسائل کا پچاس فیصد حل ہو گیا تو پاکستان کی سیاسی جباتوں کا سروائیول بڑا مشکل ہو جائے گا اور لوگ دوسرا آلٹرنیٹ ڈھونگنے کے بارے میں باتیں کرنا شروع کریں گے جو کہ ان کا حق بنتا ہے یہ میں نے بہت بڑی بات اور آپ اس کو بہت سمجھے کہ اچھا شبر صاحب پیسے سیاسی جماعتوں کا تو ابھی جو حال چل رہے ہیں آپ کو پتا ہے لیڈران سارے جیل میں ہیں لوگوں پر جہور ہے ایک لیڈر عمران خان علد ہے نواز شریف بائر ہے زرداری صاحب کا کوئی پتا نہیں سیاسی جماعتوں کا تو پہلے سے مستقبل خراب ہے لیکن آپ نے کہا کہ ابھی موجودہ طور پر جنرل آسم منیر صاحب کی بڑی سپورٹ حاصل ہے اس گرنمنٹ کو جن کا کوئی مفاد نہیں تو ماضی میں تو جنرل باجوا صاحب کی آپ کو بھی سپورٹ حاصل تھی تو پھر آپ لوگوں کی حکومت کیوں نہیں ڈیلیور کر سی بلکہ اگر یہاں پر سوری میں ایک اور ایڈ کرتا چلوں تاکہ آپ کٹھا ہی جواب دے دیں عمران خان صاحب کی حکومت پچھلے سترہ سال اگر ہم دیکھیں تو اس میں آپ کی اکانومی بھی چھے فیصد پر جی ڈی پی تھی آپ کی ایکسپورٹ آپ کی فارن ریمیٹنسز ورلڈ بینک موڈی کی جو آپ کی ریٹنگ وہ لوگ کہہ رہے تھے آپ کی اکانومی ٹریک پہ ہے اور سوائے اگر ڈکٹیٹرز کے اگر دور کو ہم چھوڑ دیں تو یہ میرے خیال میں پچھلے سترہ سال میں پاکستان کی معیشت کے لیے بڑا بہتر تھا آج اسے کمپیر کریں سولہ مینوں میں بھی تو تمہیں چڑھ گی مجھے ایک بات بتائیں کہ اسی گورنمنٹ کے دوران جب عمران خان بھی گورنمنٹ کی چھے پرسنٹ گروٹ تھی چھے پرسنٹ کہ آپ کہہ رہے ہیں بہت اکانومی بہت اچھی چل رہی تھی اسی دوران کو سولہ رسمبر دو ہزار اکیس کو جب میں نے کہا تھا کہ ملڈی فارڈ میں جا رہا ہے تو میں بھی تو کسی بنیاد پہ کہہ رہا تھا نا میں یہ بات آج تو نہیں کہہ رہا نا جی اگر میں یہ بات آج کہہ رہا ہوتا تو آپ کہتے ہیں شبر صاحب آپ نے بات کو تبدیل کیا ہے بین نے تو یہ بات اس وقت کہی تھی جب عمران خان کی گورنمنٹ آپ لوگوں کے حساب سے بہت اچھی چل رہی تھی میں جو آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور جو پاکستانی لوگ نہیں سمجھتے کہ اگر آپ چھے پرسنٹ ایک نوے گروت کر رہے ہیں پاکستان میں بڑی گاڑیاں امپورٹ کر کے بڑی گاڑیاں کر کے تو پھر آپ کو وہ پاکستان کی وعیشت کو سمجھ نہیں آ رہی میں انہیں بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو آپ نے امپورٹ کا رفتہ کھولا ہے اور اس کے بیسس پر آپ جی جو گروت کر دکھا رہے ہیں جس میں آپ نے چار گاڑیوں کے پلانٹ لگا دیئے پاکستان میں بڑی گاڑیوں کے تو آپ اس کا پیٹرول گاڑی کہاں سے لائیں گے تو میں میرا یہ میری پوزیشن جو ہے پاکستان میں وہ بلکل صاف ستری ہے اور میں آپ کو بلکل یہ بات یقین کامل سے کہنے کو تیار ہوں چاہے وہ اس سے نراز ہو اس سے بڑے نراز ہوئے تھے بران خان صاحب مجھ سے کہ تم نے یہ بات کیوں کی میں اس بات پر اس کو ایکسپ کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ امران خان کی گورنمنٹ جو تین ساڑھے تین سال کی تھی اس نے کوئی ایسی تبدیلی میں بھی شاہر میں ہوں اس نے کوئی ایسی تبدیلی کی جس نے پاکستان کی معاشرے کی دگر کو تبدیل کر دیا میں مثال بھی تو آپ کو سر یہاں پہ بڑے اپورٹ سوال سوال لے لیں اس کے بعد جواب دیجئے آپ کی ایسی ای آر کی محصولات جو تھی وہ ریکارڈ میں تھی آپ کے پاس صحت کارٹ چل رہا تھا کرونا جیسا آپ نے مینج کیا جس سسٹم جیسے دنیا تعریف کرتی رہی افغانستان کے انخلاہ ہوا اس کے ساتھ انمپلائیمنٹ آپ کی کم تھی آپ کے جو لارڈ سکیل انڈسٹری تھی وہ پوری دنیا میں مال اتنا مل رہا تھا کہ مزدوروں کو نوکریاں نہیں ملی تھی آپ کا کسان کارٹ چل رہا تھا لوگوں کو آپ کا صحت کارٹ چل رہا تھا آپ کے جو لنگر خانے پناہ گئیں تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ حکومت ٹھیک نہیں ہے میری بات سنو نا میں تو اس وقت کہہ رہا تھا میں تو کہہ رہا تھا کہ یہ ڈیپولٹ ہے میں نے کہا تھا نہیں کہا تھا آپ نے یاد ہوں اپنے کہہ دے کہ میں نے نہیں کہا تھا میں نے تو کہا تھا غلط کہا تھا مگر میں نے کہا تھا کہ یہ کمپلی ڈیپولٹ میں جا رہی ہیں کہا تھا نا عمران خان جس کی آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں اس وقت میں میں کہہ رہا ہوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں رب کہ پاکستان کی معیشت کے جو خد و خال ہیں وہ اس طرح ڈیزائن ہو چکے ہیں کہ یہ باتیں ساری آپ نے کی نا کہ جی ڈی بھی اچھی چل رہی تھی ہے ہم لائے میں یار ہم ہم اس کوچی طرح جانتے ہیں نا کہ پاکستان میں غریب کا کیا حال ہے ہمیں بتایا نا یار کہ یہ ساری باتیں کاغذی کروائیاں ہیں پاکستان اندر سے معاشی طور پر کھوکلا ہو چکا ہے اچھا آپ نے جو سوال کیا کہ عمران خان کے زبانے میں ہمیں سپورٹ تھی باجوہ صاحب کی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ مگر میں نے آپ کو جب پروگرام کیا تھا شہازیب خاندادہ صاحب کا میں نے اس سے بتایا کہ ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ تھی اور ہمیں پانچ پسائل کے اوپر پولیٹیکل پریشر آیا جس پہ باجوہ صاحب کا کوئی تعلق نہیں تھا وہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا پولیٹیکل پریشر کنسیڈریشن ہے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان میں سیاسی گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے یہ بہت افسوس کی بات ہے اس کو ہمیں بڑا سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا ہم کس طرف جا رہے ہیں اور اگر اور جب جب نون سیاسی گورنمنٹیں ڈیلیور نہیں کر پاتی اور دوسرے لوگ آ کر اچھا مجھے ایک بات بتائیے میرا اس کا پھر آپ ساتھ ہی بتائیے گا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر رہی تو ہندوستان میں کیسے ڈیلیور کر رہی ہے امریکہ میں کیسے کر رہی ہے اسٹریلیا میں کیسے کر رہی ہے دنیا کے ان ممالک میں جو سیاسی گورنمنٹ کا تسلسل آپ کے ملک میں جب ایک وزیراعظم کا بھی ٹینیور پورا نہیں ہوا تو پھر آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ سیاسی حکومت ڈیلیور کرے گی اچھا میں آپ کو جواب دیتا ہوں مجھے ایک بات بتائیے میں اس پہ آتا ہوں پہلے بھی دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں مجھے ایک بات سمجھائے کیا امران خان کی گورنمنٹ میں کوئی ادارہ پرائیوٹائز ہوا اچھا اب آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان انڈیا میں سیاسی گورنمنٹ جو ہیں وہ وہ ڈیلیور کر پا رہی ہیں ہمارے ہاں نہیں ڈیلیور کر پا رہی ٹھیک ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ بلکل آہ دو یہ میں نے کل ایک دو ایک اور پرگرام میں بھی کہا تھا یہ بلکل سیکن اینڈ ایک کے والی سٹوری ہے ایک سٹوری یہ ہے کہ فوج سیاستدانوں کو نہیں چلنے دیتی ٹھیک ہے اور دوسری تیوری یہ ہے کہ سیاستدان اتنے نلائک ہوتے ہیں کہ وہ آخر میں جا کے فوج کو لے آتے ہیں یہ دونوں تیوری اب کیا چکن ہے اور کون سا چکن پہلے چکن آیا یا پہلے ایگ آیا اس پہ پاکستان بسا ہوا ہے اچھا دوسری بنیادی بات ہے وہ یہ ہے چاہے وہ فوج ہو یا وہ یا وہ آہ سویلیوری ادارہ ہو پہلے ہمیں پاکستان کے بنیادی والی سٹوری ہے ربخشوش ہے کیوں successfully شکریت نہیں promising بس 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 موسیقا 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 لگتا ہے کہ یہ قابل ہے کہ جس طرح انہوں نے ابھی افغان بورڈر پہ افغانیوں پر کریک ڈاؤن کر کے یا روپیہ کو روک کے وقتی طور پہ خوف و حراس پھلا کے اعتماد گرا کے آپ کو لگتا ہے کہ یہ کنٹرول کر لیں گے اس طرح پیری ایک بات سن لو میں جو خوف و حراس پھیل گیا ٹھیک ہے مجھے اب یہ بتائیں کہ پاکستان میں ایکسچینج کامنیاں حوالے میں انوالو ہیں یا نہیں ہیں بلکل ہو سکتی نہیں نہیں ہو سکتی نہیں ہیں یا نہیں آپ تو نہیں بیٹھا میں یہاں بیٹھا ہوں یہ تو آپ بتائیں گے ہاں تو ہیں اور اگر اس کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے تو میں اس کے بند کر دوں کہ بڑا losing جیل میں اس لئے نہیں ہونا چاہیے مئیشت سے سوال ہے مئیشت کی سوال ہے تو ملاوجے کی باتیں کر رہا ہوں آپ کونسا ایکشن یہ آپ اس کی بات کرو کہ ایکشن غلط ہو رہا ہے آپ یہ کو ایکشن صحیح ہو رہا ہے اس پر اگلے ایک لام ایک شن ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے تو اس پر کیا پریشانی ہے میں نے پریشانی بتا دو نا کیا پریشانی ہے نہیں میں آپ سے پوچھ رہا اس سے کوئی impact ہوگا کیونکہ یہ ہو سکتا ہے temporary measure ہو نہیں impact تو نہیں اگر کوئی چیز صحیح ہو رہی ہے impact نہیں بھی ہو تو صحیح ہونی چاہیے نا یار اگر کوئی چیز ہو رہی ہے اور یہ اعلان ہوا ہے کہ اکتوبر کے بعد سے ہم دکانوں کو بند کرائیں گے تو کیا برائی ہے اس پر ہم کیوں اس بات کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ کون کہہ رہا ہے ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کیا کہہ رہا ہے یہ مجھے سبج یہ نہیں ہے کہ اچھا کام ہے آپ لوگوں کا mindset کیا ہے کہ نہیں جی کیونکہ ہم جمہوریت نہیں ہے تو ایکشین کمپنی کو بدباشی کرنے دیں یہ بات ہے نہیں نہیں بلکل جو law ہے قانون کا وہ چلنا چاہیے جمہوریت نہیں ہے اس لیے ایکشین کمپنی والا چوری کرتا رہے یہ یہ مطلب ہے آپ کا نہیں بلکل بھی نہیں سبجمہوریت law law and order جو ملک ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے چاہے وہ جیسے بھی حالات ہو جو جو چیزیں پاکستان کی معیشت کے لیے خراب ہیں اگر کوئی آدمی بھی ان کو صحیح کر رہا ہے سبس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے ختم جی لیکن کیا وہ بندہ صحیح ہے آپ کے خیال میں کیا وہ سسٹم صحیح ہے جو چوبیس کروڑ لوگوں کی کیا کوئی آواز نہیں ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہیے میں بندے کی بات ہی نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ابھی تک اس ایکشن میں کیا خرابی رہا ہے مجھے بتا دو اگر وہ کہہ رہا ہے کہ ایکشن قبلی بند کرو اگر وہ کہہ رہا ہے بازار بند کرو اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسپکلک کو ہاتھ ڈالو اگر اس نے افغان بورڈر بند کیا ہوا ہے اگر وہ ٹریڈر کو ریسٹر کر رہا ہے اور جو ہم نہیں کر سکے تو کیا برائی ہے مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی جی میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں سب برائی کیا ہے کہ دیکھیں جس طرح آپ نے افغان بورڈر بند کیا وہاں پہ آپ کو پتا ہے تجارت ترخم بورڈر پاکستان اور افغانستان کی تجارت میں ایک بڑا سورس ہے وہاں پہ رہنے والے لوگوں کا ذریعہ معاش ہے وہ لوگ بڑے ڈسٹرب ہوئے ایکانومی ڈسٹرب ہوگی پچاس لاکھ سے زائد افغانی پاکستان میں موجود ہیں ان لوگوں کے کاروبار موجود ہیں اس سے مقامی لوگ ڈسٹرب ہوں گے اور خوف و حراس سے آپریشن کرنے سے اس طرح ابھی انہوں نے ایک ابھی اگر کرنسی ایک منی چینجر کو پکڑا اس کے پاس پچاس ہزار ایرانی ریال تھے وہ پاکستانی صرف ساڑھے تین سو رویہ بنتا ہے اس سے آپ کیا ایکانومی میں چینج لائیں گے میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں میری گزارش ہے سب سے نہیں تو آپ نے بڑی ہی بڑی ہی دہیات بات کی ہے آپ کہہ رہے ہو کہ افغانی افغانستان کی سمگلنگ میں چلنے دوں اس لیے کہ افغانی نہیں نہیں آپ یہ کہہ رہو نا آپ یہی کہہ رہو نا آپ یہی کہہ رہو نا آپ یہی نہیں کہہ رہا آپ یہی کہہ رہو آپ نے کیا کہا افغانی بیٹھے ہوئے ہیں اگر اگر افغانستان نہیں میں کہہ رہو تجارت نہیں روکنی چاہیے سر سمگلنگ کا تو سمگلنگ تو ایک غیر قانونی کام ہے وہ کیسے میں کہہ سکتا ہوں تجارت کے نام پر اگر بے ایمانی ہو رہی ہے افغان ٹرانسلٹریٹ کو آپ مستدالہ نہیں جانتے نا میں یہ کہہ رہا ہوں تو میں یہ آرز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ افغانستان وہ ملک ہے جنہوں نے ہمیں تسلیم نہیں کیا تھا فورٹی ایٹ میں جس نے ہماری مخالفت کی تھی انیس سو اٹالیس پہ تو ہم ان کی لئے جان دیتے ہیں اور ملک خراب کرتے ہیں اپنا نہیں ملک خراب نہیں جن لوگوں سے آپ کی لڑائی ہے اندوستان سے اب تجارت کے لئے پاگل ہوئے کتنا عرصہ کرتے ہیں تین جنگیں ان سے لڑیں ہم نے ابھی بھی نوازشی صاحب ان کو توکھیں بھیجتے رہے ساڑھیاں بھیجتے رہے تلوکات بڑھاتے رہے تو یہ تو سر دنیا میں رہنے کے لئے ایک منٹ رک جائیں دو ہفتے پہلے چترال میں جو بندے فوجی مارے ہیں آکے وہ بندے کہاں سے آئے تھے بلکل آئے تھے کیا تکلیف ہے تمہیں نہیں اس پہ تو بلکل میں آپ کے ساتھ دہشتگردی پہ روکنے کے لئے تمہیں آپ ہر جو کام بھی وہ کر رہے ہیں بلکل ٹھیک کر رہے ہیں اداروں کا کام ہے وہ کرنا چاہیے انہیں تو حوانستان کا ٹریڈ ہمیشہ کے لئے بند کر دیں ہمیشہ کے لئے ان کو سیدھا کریں لیکن شبر صاحب آپ کے باقی ہمسائیوں سے تعلقات بھی دیکھیں ہندوستان آپ سے بات چیت نہیں کرتا اران کے ساتھ آپ کے تعلقات ویسے شراب ہو چکے ہیں وہاں سے دہشتگردی یہ لگ آتی ہے آپ کس کے ساتھ تجارت کریں گے آپ کے پاس بیچنے کو مال بھی نہیں ہے پہلے آپ بول لیں آپ کو کاملیٹ کر لیں بیچنے کے لئے آپ کے پاس مال نہیں ہے ایکانومی آپ کس کو بہت 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 بارد ہے عرض کوئی نہیں دے رہا تو ایسے میں آپ کس کس کے ساتھ لڑیں گے آپ کے پاس کاملیٹ ہو گئی آپ کی بات ختم ہو گئی بات ٹھیک ہے آپ نے بول لیا نا جی اب میں بولوں جی جی آپ نے اپنی بات کہہ دی آپ پرپاگینڈا کر رہا ہوگی یہ یہ کرنا ہے بھائی آپ انٹرویو کرو آپ اپنی بات میرے اوپر بوز نہیں کرو ٹھیک ہے اچھا میں سمجھاتا ہوں آپ کو میں نے افغان ٹرانزیٹ ٹریٹ کے اوپر بیس سال سے میری آپ تخلیریں پڑھیں بیس سال ایک سال نہیں پچیس سال سے پڑھ لیں میں نے یہ کہا ہے کہ افغان ٹرانزیٹ ٹریٹ کو بند کریں اگر بند نہیں کریں تو لیمٹ کریں صرف بہت چیز افغان ٹرانزیٹ ٹریٹ میں آئے گی جس کو افغانستان کی ضرورت ہے ٹھیک ہے یہ بدماشی ہے گنڈہ گردی ہے اور یہ ہماری کمزوری ہے جس کی وجہ سے افغانیوں کا افغانیوں نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا ہے انڈیا کیا کر رہا ہے ایران کیا کر رہا ہے ہمیں افغان ٹرانزیٹ ٹریٹ بند کرنی پڑے گی اور اگر بند نہیں کرنی پڑے گی تو صرف وہ آئیٹم جائے گا جو افغانستان میں ضرورت ہے میں مثال دیتا ہوں پاکستان میں اگر افغانستان میں دو لاکھ عورتے ہیں تو انہیں تین دو لاکھ گھرس کپڑا چاہیے سلک کا وہ پچاس لاکھ گھرس کپڑا مگاتے ہیں اور پاکستان میں بھیجتے ہیں اور واپس ریجرسل کرتے ہیں دنیا کے کسی کنٹری میں یہ نہیں ہوتا افغانستان کو دیکھیں ایک لفظ کبھی اتمال نہیں کرنا کم از کم میرے ساتھ اور میری ٹویٹس پڑھتے رہنا کبھی کوئی بند کوئی کنٹری کسی کا مستقل دشمن نہیں ہوتا بالکل میں بھی یہ کہہ رہا ہوں دشمنیاں اور دوستیاں کنٹریز میں چینج ہوتی رہتی ہیں انگلیس اور جرمینی نے دو ورل وال لڑی ہیں جی جی آج وہ دونوں ایو کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اندر ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ لوگوں کیریہ بنانے کے لیے یہ سوال کرتا ہے کہ انڈیا آپ کا دشمن ہے تو کمس انڈیا آپ کا دشمن ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈیا آپ کا دشمن نہیں ہے آپ کا نیبر ہے اس سے تعلقات آپ کے آج اچھے نہیں ہیں کل اچھے ہو جائیں گے کوئی لانگ ٹرم دشمن یا دوست نہیں ہوتا کسی کے سر وہ آپ سے بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں اور افغانستان کا جتنس سال کا جو رول ہے وہ کبھی ہمارے دوست نہیں رہے اچھا نہیں یہ آپ کی سٹیٹمنٹ بلینکٹ سٹیٹمنٹ ہے انفورشنٹلی اچھا اس کے ساتھ ایران میں سمگلنگ ہو رہی ہے سر تیل کی جو سمگلنگ ہو رہی ہے کہاں کہاں پہ ایران کی سمگلنگ کو روکا گیا اس پہ آپ کافی زیادہ جانتے ہیں تو اگر یہاں اگر افغانستان کے بارڈر پر سمگلنگ روکی جا رہی ہے تو جب افغانستان سے سمگلنگ ہوتا ہے تیل آتا ہے جس میں آپ کو پتہ ہے کون کو لوگ شامل ہیں تو وہاں پہ ککنے کی رفتاری ہوئیں نہیں ایران بھی سیم ہے ایران ہو یا افغانستان دونوں کا سیم پوزیشن ہے کوئی بھی ایران نہ ہو یا افغانستان ہو دونوں کو بند کرنا چاہیے بلکل ٹوٹل کلوز دیکھیں میری بات سنیں میں نے کہا پہلے کہ افغانستان وہ ملک ہے جس نے پاکستان کی افغانی ایو این او میں اپلیکیشن کو اپوس کیا تھا ٹھیک ہے وہ ماضی ہو گیا ساتھ قرآنہ بلا انہوں نے پاکستان کو سکٹی فائیو کی وار میں تیل دیا تھا تو یہ بھی تاریخ کا عصہ ہے یہ بھی پڑھ لیا کرو کبھی جی جی پتہ ہے سر اس کا مجھے ساری ڈیٹیل پتہ ہے لیکن مسئلہ یہ کہ وہ ماضی ہو گیا آپ نے خود ابھی کہا کہ کبھی دشمن نہیں تھا جہاں دل جائے ماضی ہو گیا جہاں دل جائے حال ہو گیا یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جو ماضی ہو گیا وہ اچھا ہے جو حال ہو گیا وہ برا ہے یہ سب بچہ مگر میں نہیں کہا ایران کے ساتھ ہونا چاہیے ہنڈیٹ پرسن اگری بیسے خان صاحب کی پولیسی سر بہتر نہیں تھی آپ نے ان کے ساتھ کام کی ہے کہ افغانستان کے ساتھ انہوں نے بڑے اچھے تین سال امن بھی رہا ٹریڈ بھی چلتی رہی وہاں سے حملے ہونے بھی بند ہو گئے وہاں وہ کینسر اسپتال تک بنانے جا رہے تھے پورا ایک سسٹم میکنیزم بنا ہوئی تھا کوئی لڑائی جا اچانک امریکہ نے چالیس میلین ڈالر دیئے اچانک افغانستان بھی یاد آ گیا اب امریکہ کے ہاں ایک ٹریلین لگیا ہے پینتیس سو فوجی بھی مرے ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے اب لگتا تو ایسے ہے کہ پاکستان کو آگے کیا ہوئے کہ جی اب چلو بھئی اب آپ کے مغربی بورڈر پر تنازہ شروع ہو جائے تاکہ وہ ایک دفعہ پھر خانہ جنگی سیول وار والا معاملہ وہی دہشت گردی کیا آپ کو نہیں لگتا یہ سارا سلسلہ جڑا ہو سکتا ہے دیکھو میری بات سنو میرے خان صاحب سے تعلقات بہت پرانے ہیں میرے ان سے اور آج کے نہیں ہیں ایٹی تھری سے ہیں اور میرا ہمیشہ امران خان کا میرا ہمیشہ پولیسی اختلاف رہا ہے ان کی افغان پولیسی کے اوپر اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی افغانستان والی پولیسی غلط ہے کوئی کوئی بھی کوئی بھی طالبان جو ہے وہ گوڈ این بیڈ طالبان کا کونسپٹ غلط ہے خان صاحب کو خان صاحب غلط ہے خان صاحب کی جو فرنٹیر کی پولیٹکس ہے انہوں نے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ اس اس طرح سوچیں وہ غلط سوچ رہے ہیں اس بارے میں وہ یہ ان کا پائنٹ ویو ہے میرا پائنٹ ویو الگ ہے مگر ضروری نہیں کہ وہ غلط ہوں یا میں غلط ہوں یا وہ میں ان کی باتیں کرلوں مگر خان صاحب کی پولیسی ریگارڈنگ افغانستان میرے حساب سے میرے حساب سے ضروری نہیں کہ میں صحیح ہوں غلط ہے ان کو پانیوں کو سارا کو باہر نکالنا پڑے گا پاکستان سے اور افغانستان کو اور پاکستان کے اندر یہ جو یہ طالبان ٹائپ چیزیں ہیں ان سب کو بند کرنا پڑے گا اور پاکستان کو افغانستان کے آہ بیٹر سے دکھلنا پڑے گا اور اس میں جو خان صاحب کی پولیسی تھی انٹی وار پولیسی وہ ہم نے دیکھا امریکہ نے بھی استعمال کی ٹیبل پہ بات کی ان کے ساتھ مطالبات جو بات چیت ہوئی سولہ مہینے چلتا رہا اس کے بعد امریکہ بھی انخلا کر کے بیس سال کے بعد چلا گیا انہیں بھی پتا چلا جنگ حل نہیں ہے خان بھی ایک کہتا تھا کہ جنگ حل نہیں ہے آپ اپنے ملک میں رہیں ہمیں اپنے ملک میں رہنے دیں آپ اپنے اپنے معاملات کو ڈیل کریں جہاں تک دہشتگردی کا سوال ہے اس پہ میں آپ کے ساتھ متفق ہوں ہم سب ایک ہیں جو جو پاکستان کی طرف یا پاکستان کی فوج کی طرف یا اس طرف بات ہے اس کے لازمی سی بات ہے قانون کے دائرے میں جو ان کا کام بنتا ہے وہ کرے وہ تو کرنا چاہیے انہیں لیکن یہ جو معاملات ہیں جس طرح ڈیل کیے جا رہے ہیں اب دیکھنے میں تو بظاہر ایسے ہی لگ رہا ہے کہ امریکہ کی ہم دوبارہ کرائے کی بندھوک بنے ہوئے افغانیوں کو روکنے کے لیے ایک معاملہ بنا ہوئے تو مجھے تو لگتا ہے معیشت کے نام پہ یہی سب کو چل رہا ہے مجھے ایک بات بتا دو پلیس کیا کیا آپ طالبان کی مائنسیٹ کو افغانستان کے اندر اور پاکستان کے اندر مختلف سمجھتے ہو گوڈ بیٹ پولیسی ان کے ایسا ملک تو ان کے اپنی پولیسی ہے اب دو ہاں یا نام جو اب دو بس دونوں کو ایک سمجھنا نہیں آفکورس نہیں ہے دونوں ایک نہیں ہے نہیں ایک ہے پاکستان کے ساتھ سمجھے ہیں یہی تو میں سمجھا رہا ہوں آپ کو سبجے سمجھنے ہی کوش کریں دیکھیں تالبان ایک پائنٹ سیٹ ہے ایک زندگی کا رہنے کا طریقہ ہے ان کا ایک زندگی رہنے کا طریقہ ہے وہ غلط یا صحیح میں نہیں کہہ رہا ایک طریقہ ہے زندگی میں گزارنے کا وہ ان کا طریقہ ہے ٹھیک ہے غلط یا صحیح کی بات نہیں کر رہا وہ جو رہنے کا طریقہ ہے وہ تالبان پاکستانی ہو یا پاکستان تالبان آہ افغانستان کا ہو وہ یہی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم انسانی معاشرے میں اللہ کا نظام لائیں گے ٹھیک ہے یہی ہے نا ان کا قرص ہے بزائے نا جی سن لے نا بات یہی ہے نا کیا آپ خان صاحب اور آپ یہ نظام پاکستان میں نافذ کرنا چاہتے ہیں نہیں نہیں بلکل بھی نہیں ان کا اپنا ایک سسٹم ہے ہم جمہوریت پہ کال جی اچھا پھر اس کا مطلب ہوا وہ دونوں ایک ہی ایک ہی درق کی دو شاقے ہیں تو اگر اگر ایک درق کی شاق کو آپ کہتے ہو اگر یہ یہ کہتے ہو کہ کوئی گڑ تالبان ہے اور ایک بیٹ تالبان ہے تو آپ بے خوبی والی بات کر رہے ہو تالبان کا ایک ہی مائنڈ سیٹ ہے اور اس کا یہ بھی بتا دوں میں آپ کو تالبان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ تالبان آہوانستان سے نہیں گیا ہے اس کا جو اس کا جو برین ویو ہے وہ پاکستان میں ہے جی نہیں ان چیزوں پہ تو سر میں آپ کے ساتھ ایگری ہوں بہت ساری چیزوں پہ اب میرے اچھا ناپختہ سوچ ہے تالبان کے بارے میں اس کی سپورٹ کیوں کر رہے ہو خان صاحب کو کتنا پتا ہے خان صاحب کو کتنا پتا ہے تحریک کا انہیں کتنی تحریک پڑی ہے خان صاحب ایک ریجنری لیڈر ہے عمران خان تو آپ کو پتا ہے آپ بات کر رہے ہیں عمران خان کی اپتہ ساری اس وقت وہ بیڈفرٹ کا چانسلر راستور سے پڑا ہوئے اس نے ویسٹ میں ٹائم گزارا ہے آپ اسے طالبان کے ساتھ جوڑے ہیں میں نے ان کے ساتھ 83 سے ٹائم گزارا ہے میں نے پورا ان کے ساتھ گل کے شوکر خانہ بنایا ہے میں یہ پتہ میں یہ پتہ کر رہا ہوں کہ ان کی تاریخ نالج کیا ہے آپ اتنا وقت گزرا آپ انہیں جیل میں ملنے کے لیے یا آپ نے کوشش کی ان کے بارے میں اتنا اچھا آپ کا وقت گزرا ابھی وہ مشکل میں ہے تو آپ نے کتنی سٹیٹمنٹس ان کے بارے میں جاری کی کہ خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ان کے ملازموں پہ ان کی بیوی پہ ان کے بھانجوں پہ ان کی بہنوں پہ ان کے سارے خاندان پہ کیسز بنے آپ نے کتنی دیفعہ ان کے اوپر بات کی آپ کا تو تراسی سے ان کے ساتھ وقت گزرا ہوا ہے تو آپ کو لگتا ہے جو عمران خان کے ساتھ اور ہے صحیح ہو رہے ہیں نہیں میری ایک بات سنیں میری ایک بات سنیں دو دو باتیں یاد رکھیے گا پہلی بات آپ یاد رکھیں کہ خان صاحب کے پاس جا کے خان صاحب نے کوئی میرے اوپر احسان نہیں کیا تھا میں نے ان کے اوپر احسان کیا تھا کہ میں گیا تھا میں نہیں انہوں نے مجھے بلائیا تھا ٹھیک ہے پہلی بات اور میں نے آج تک کبھی خان صاحب کے کسی ایکشن کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی وگر میں ان کی سوچ سے اختلاف کرنے کا حق رکھتا ہوں اور میرے یہ سوچ کا اختلاف اس وقت کیا تھا جب وہ پاور میں تھے میرے اختلاف اس وقت نہیں کیا کہ وہ پاور سے ہٹ گئے مگر میں مجھے اب صرف یہ سوال ہے میرا میرا ایک سوال ہے اور آپ سے بھی سوال ہے کہ میں نے میں نے وہ ساڑھے تین سال گزارے میں نے یہ باتیں ساری آپ کے سامنے گزری ہیں میں نے خان صاحب کو پچاس مرتبہ کہا کی سر یہ آپ صبح مجھے بلا لیتے ہیں اور شہداد اکبر کہتا ہے کہ یہ والی فائل کھول دو وہ والی فائل کھول دو یہ والی فائل کھول دو وہ والی فائل کھول دو میں آپ کو آج سنسیرلی کہہ رہا ہوں کہ اگر خان صاحب وہ چکروں میں نہیں لگتے کہ ہمیں اس کا اتصاب کرنا ہے اس کا اتصاب کرنا ہے یہ والا چور ہے وہ والا چور ہے تو شاید آج پاکستان میں ان کی ان کی وہ پاکستان کیلئے بہتر کر سکتے انہوں نے بہت زیادہ ٹائمز آئے کیا ان لوگوں ان چیزوں میں جو روز شام کو ایک پریس کانفرنس کیا کرتے تھے شدار اکبر صاحب اور اس میں ایک کیس بھی آپ آگے لے کے نہیں چل سکے ساڑھے تین سال اور میں نے ان کو اپنے دور میں کہا اور کوئی ایک کیس میں نے ان کو کھولنے نہیں دیا اس واضح ای بی آر اس کنسرن کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ بیکار کا ٹائمز آئے کر رہے ہیں آپ دیکھیں شیبر صاحب یہاں پہ کوششن ایک ریز ہوتا ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ چوری کرے ملک کا پیسہ چورائے اس کا اتصاب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ٹائمز آئے ہوتا ہے تو کیا دنیا میں قانون کا نظام اس طرح بند کر دینا چاہیے آپ کے خیال میں کہ وہ اس لیے کہ وقت ضائع ہوتا ہے آگے موو آن کرنے کے لیے یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تمام کیسے جن کے اوپر بنے تھے وہ لوگ چور نہیں ہیں کیا آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے یہ بات کہہ سکتے ہیں نہیں میں نے آپ سے بڑی اچھی بات کی نا دیکھیں ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ملزم ایک ہوتا ہے مجرم جی دل پہ ہاتھ رہنے کی بات نہیں ہے دواق پہ ہاتھ رہنے کی بات ہے جی یہ دل کا معاملہ نہیں ہے یہ دواق ساڑھے تین سال میں آپ مجھے یہ بتائیے ساڑھے تین سال میں مجھے یہ بتائیے کسی بھی کیس میں ایک فیصد بھی ڈبلپمنٹ ہوئی لیکن صاحب وہ تو عدالتی نظام ایسا ہے نا آپ کا شاہدتوں کا سسٹم ہے وہ تو پاس سال کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا نہیں ایک سکت ایک سکت تو پھر آپ کو پچاس سال چاہیے میں آپ کو ایک سال یہ مطلب ہے کہ یہ لوگ چور نہیں ہیں آپ کو ایک اور بات دعا تو میں نے پبلکلی یہ بات پہلے بھی کہی ہے جی اگر صاحب اپنا پانچ سال کپڈیٹ کر لیتے تو ان کے چانسز آنے کے زیرو تھے جس طرح وہ پپولیٹی لوس کر رہے تھے میری بات سمجھے اس لیے لوس کر رہے تھے کیونکہ وہ اس اعتصاب کے نام پر اپنا ٹائم ضائع کر رہے تھے اور ان کے پاس اعتصاب کرنے والے لوگ نہیں تھے وہ لوگ ان کو بے عقوب بنا رہے تھے میں میری بات کو سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں جو لوگ جن کے تھوہ اعتصاب کر رہے تھے وہ خان صاحب کو بے عقوب بنا رہے تھے خان صاحب ایک اس سینس میں ایک شریف آدمی اس ہو سکتا ہے کہ اس آدمی نے اس کی بات مان لی کہ بھائی روز آنا شام کو پریس کانفرنس کر دی کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا تو بھائی یہ ایسا نہیں ہوتا دنیا میں سب سے بڑا جو کیس ہوتا ہے کسی بندے کو پکڑنے کا وہ ہوتا ہے ٹیکس آپ نے ٹیکس کا کیس کھولنے تھے اور صحیح کر دی رہے ہیں سائن کو نہیں کیا نا میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں بگر میرا سے آپ کا جو ٹیکنیکل پوائنٹ آب وہ میں سمجھ گیا ہوں میں خود مددہ ٹیکس سے کافی چیزیں سمجھ گیا لیکن ٹیکس کا پوائنٹ آب کا بہت کل درست ہے کہ اسے پروف کرنا بڑا مشکل ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے سر کہ یہ لوگوں نے چوری نے کی اس کے سمپل سا فرمولہ آپ دیکھ لیں چالیس سال ہندوستان اور پاکستان میں یہ لوگ کہاں پہنچ کے ہرم کہاں چلے گئے آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے ان کی کیا حالت تھی آج ہماری پاکستان کی حالت ہے چلو مجھے ایک اور بات چھوڑ دو کچھ چھوڑ دو سب کچھ دفعہ کرو آپ مجھے بتاؤ کہ آپ الیکشن کی بات کر رہے ہوں آپ کہہ رہے ہیں ٹیک ہے آپ نے کہا ابھی آپ نے کہا کہ یہ ان کے اتصاب ہونا چاہیے ٹیک ہے آپ نے میرے ہمتی بات بات نہیں سن لو نا بری بات اچھا اب آپ شروع ہو جائیں گھوٹکی سے لے کر چھٹا تک ٹیک ہے آپ کسی پارٹی کا نہیں ہے الیکشن ہونے والے ہیں آپ آپ پھر یہ کہہ رہے ہو مجھے کہہ رہے ہو آپ کے حساب سے جو چور ہے ان کو گورنمنٹ دے دوں میں یہی کہہ رہو نا نہیں میں تو کہتا ہوں سار عوام جو کہتی ہے آپ کیسے ہوگا آپ نے خود کہا کہ نویدر میں لیشن کرائیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو انٹیریئر سندھ میں کینڈیڈیٹ ہے کوئی خاص آپ کی پارٹی ہے کوئی دفتر ہے کینڈیڈیٹ ہے کوئی بلوچستان میں کوئی خاص آپ کا کینڈیڈیٹ ہے کوئی پارٹی ہے مجھے بتاؤ ناظرہ تم بلوچستان میں ففٹی ففٹی ہے سندھ میں ان کا سولا مہارزن کام ہے لیکن حکومتیں بنتی ہیں پنجاب پہ سر باسٹھ پیصد پنجاب ہے اور کے پی ہے اس کے بعد سندھ اور بلوچستان ہے وہاں نہ بھی کینڈیڈیٹ ہو تو الائنس بھی ہو جاتے ہیں حکومتیں بنتی پہلے بھی بلوچستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کراچی میں خان صاحب کی پارٹی ہے بلکل ہے سر پارٹی میں انہوں نے ابھی آپ کے سامنے جیتے تھے وہ کراچی میں رہتا ہوں حریم عبی شیخ کون ہے فردوس نقوی کون ہے آپ ان سب لوگوں کے نام پوری لفٹ نکال لیں سارے فردوس نقوی میرا عزیز ہے یہ بھائی ریلیو فردوس نقوی صاحب سری بات سن لو الیکشن کراچی میں ہوتا ہے تو پی ٹی آئی کو ایک سیڈ بھی نہیں ملنے والی آن میرٹ نہیں سر میں اسے ٹوٹلی ڈسگری کروں گا آپ سے آپ براؤنڈ جا کے ٹیک کریں میں نے بڑے جلسے بھی سور کی ہیں اور ان تمام لوگ عمران خان ایٹی پرسنٹ پاکستان کی ووٹ لے کر یہ تمام سروے کہہ رہے گیلپ سے لے کے ورل نیول اب گراؤنڈ پر جا کے دیکھیں اچھا آگے چلو مجھے میں بتا دو کہ صرف بیویس پارٹی کا پریزیڈنٹ ہے وہ کہاں پر ہے صرف پی ٹی آئی کا پریزیڈنٹ کہاں پر ہے یا دیکھو بلا وجہ کی باتیں نہیں کریں آپ اس سے ایک رومیس کی بات کریں یہ سیاست کی باتیں نہیں کریں فائدہ نہیں ہے نہیں میں آپ سے وہ کوششن صرف پوچھ رہا تھا ادھر ہم ادھر چلے گے اکانومی سے متعلق اب آپ یہ بتائیں سار ایک چھوٹا سا کوششن اب آپ سے آخری بس ٹائم آپ نے بہت اپنا دے دیا کہ اکانومی کو ٹھیک کرنے کا کیا کوئی جمہوری حل موجود ہے یا اسی نگران سیٹ اپ کو آگے چلانا ہی صرف ایک حل رہ گیا ہے تیکھیں آپ نے بتانی میرے پروگرام سنے ہیں جی سنے دی میں نے میرا میں نے کبھی بھی کہا کہ جمہوری اور نون جمہوری نہیں کی بات ستوال نہیں ہیں ہمیں کچھ اسٹرکچرل چینجز کرنی ہیں چاہے وہ کوئی بھی کر دے ہمارے لیے ضروری ہے فار اگزامپل ہمیں ایس سون ایس پاسیبل اس پلک میں دس صوبے برانے چاہیے ایس اگینس فور ہمیں ایس سون ایس پاسیبل اس پلک میں آپ پھر بائنڈ نہیں کرو گے پھر بائنڈ کرو گے افغان ٹرانزیٹ ٹریڈ بند کرنی پڑے گی ہمیں اس پلک میں ایس سون ایس پاسیبل افغاندستان اور ایران کے ساتھ ٹریڈ کو سیٹل کرنا پڑے گا ہمیں اس پلک میں ایس سون ایس پاسیبل رینل ٹریڈ انڈیا کے ساتھ کھولنی پڑے گی ایس سون ایس پاسیبل ایس سون ایس پاسیبل اس کے ساتھ پاکستان صحیح ہوگا اس کی تیسری چوتھی بات ایس سون ایس پاسیبل ہمیں اس کنٹری کے اندر ایک بہت بڑا آپریشن کرنا پڑے گا آڈتیوں اور ریٹیلرز کے خلاف جیزوں نے بدباشی اور مافیا بنائی ہوئی ہے اس کے بعد ہمیں ایک بہت بڑا آپریشن کرنا پڑے گا ان لوگوں کے خلاف جو جو ریال اسٹیٹ میں پلوٹ لے کر بیٹھے ہیں اور وہ کسی ڈاکومنٹیشن میں نہیں ہیں یہ بڑا مشکل کام ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے یہ نہیں ہو سکے گا اس میں آپ کو پتہ ہے میں نے مشکل اور آسان کی بات نہیں کی میں یہ بتا رہا ہوں کرنا کیا ہے آپ کی مرضی ہے کریں یا نہیں کریں وہ آپ کی مرضی ہے اس کے بعد آپ کو اس کے بعد آپ کو ڈاکومنٹیشن کی ایکسرسائز کرنی پڑے گی جو کہ آپ نے اس بلک میں نہیں کی ہے ٹھیک ہے اور آخری بات ہے کہ آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کو یہ کہنا پڑے گا کہ آئندہ آپ کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو گالیاں نہیں دیں گے اور صرف جو کوئی دگایت نہیں کر سکتا مگر پولیٹیکل پارٹی کو یہ جو اعتصاب کے نام پر یا دوسرے کے نام پر ایک دوسرے کی آپ اگر کبھی غور کرے نا مریم نواز کی گفتگو عمران خان کے ساتھ مریم نواز کے ساتھ کیا آپ کے خیال میں ایوان داری صاحب بتاؤ کیا یہ تہذیب کے دائرے میں ہے میرا نہیں خیال اس سے کوئی فرق بڑھتا سار کیونکہ یہ تو جمہوری حصہ ہے یہ جلسے کی زبان ہے اس سے یار میری بات سنویں میری بات سنویں دیکھیں ٹرمپ اور جک بائیڈن آپس میں باتیں کرتے ہیں وہ کس لیول پر چلے جاتے ہیں میں بائیڈن کی باتیں کر رہا ٹھیک ہے فیر ان اف میں صرف آپ کو گزارش یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان کے باہر بیٹھ کر آپ کو بڑی اچھے چیز نظر آتا ہے جمہوریت سب چیزیں بڑی چیز نظر آتی ہے ہم نے بھی ساری زندگی جمہوریت کیلئے بڑی کوشش کیا ہے امران خان کے ساتھ ہم نے بھی دس وینے گزارے ہیں ہم نے بھی اس کو بڑا خریب سے دیکھا ہے بگر ہمیں یہ بھی پتا ہے ہمیں یہ اچھی طرح پتا ہے کہ کہاں پر آ کر ایم این ایز ایم پی ایز پولٹیکل پارٹی کو کام نہیں کرنے دیتے اور مجھے یہ بتا دے ہیں کہ امران خان کی پارٹی آپ امران خان کو پاور میں لانا چاہتے ہیں یا کوئی پارٹی جس کے اندر کوئی پرگرام اس کو پاور میں لانا چاہتے ہیں میرے اکرم میں تو امران خان وزیراعظم کے لئے بھی آ رہا تھا تو اس پہ کیا ہوا آپ نے انکار کر دیا یا میں آپ کو ایک بات بڑا سمپل بتا دیتا ہوں آج میں اسلام آباد سے جب آیا تھا تو پہلے تو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں آئیم نوٹ ویل بکاوز میری طبیعت انزائٹی کا پرولم ہے دوسرا میں کسی عودے کے لیے تیار نہیں ہوں اس کی دو وجہات ہیں کہ پہلا وجہ ہے کہ میں اسلام آباد جانے کو تیار نہیں ہوں کیونکہ میری والدہ اٹی فائی ویئرز کی ہے نائنٹی ایس ایر کی ہے اور وہ اور میں ان کو چھوڑ نہیں سکتا تو میں کسی بھی ایسے عودے کے لیے تیار نہیں ہوں اور دوسری بات میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں پاکستان میں رہ کر ایک صحیح بات کرتا رہوں گا بلکہ میں آپ کو اور ایک اور بات کہتا ہوں آپ چاہے سکتے ہیں میں نے یہ بات خان خان کو بھی ایک دن کہی تھی کہ سر آپ کا اتنا بڑا ایمیج تھا ایز ای پرسن ایز ای ریفارمر آپ جہ پرکاش ڈرائن بل جائیں اب تو فضل اور بڑا ہو گیا وہ تو جی اب تو ایمیج بہت زیادہ بڑا ہو گیا اب تو پہلے سے نہیں نہیں میری بات سمجھو نا وزیراعظم کوئی چیز نہیں ہوتا جب سے وہ گیل میں گئے ہیں اور سارے معاملات ہوئے ہیں اب تو امران خان مرشد کے لیول پر لوگوں کی چلے گئے ہیں جی 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 پرکاش ڈرائن ہوتا تھا انڈیا میں ایک ایک ہوتا تھا یہ وہ لوگ کنہوں نے انڈیا میں سوشل ریفارم کے لیے مومنٹ کی تھی جب جی پرکاش ڈرائن کو بات کرتا تھا نا کسی کی حمد نہیں ہوتی تھی کہ جی پرکاش ڈرائن کی بات کو نہ کر سکے امران خان کو پاکستان میں وہ پوزیشن ملی تھی کہ وہ اس جگہ پر آتا اور ایک آدمی کو وزیراعظم بنا کر ساتھ میں چلتا اس میں پاس سال دس سال کا کوئی ایشو نہیں تھا اور پاکستان ریفارم کی طرف چلا جاتا کیونکہ امران خان کا ایمیج پاکستان میں بہت بڑا تھا اس نے وزیراعظم بن کر اپنی پوزیشن کو ڈائلوٹ کیا ہے میرے حساب سے ڈائلوٹ کیا ہے اور وہ ابھی بھی ابھی بھی میں کہتا ہوں اگر وہ وزیراعظم نہیں بنے اور کسی اور دوسرے آدمی کو ایزر بنائے یہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا کیونکہ وزیراعظم بننے کے بعد آپ کے جو حواری ہوتے ہیں جو آپ کے دفتر والے ہوتے ہیں وہ آپ کو اتنی چیزوں میں الجھا دیتے ہیں کہ آپ کے پاس چیزوں کا صحیح کرنے کا طریقہ نہیں رہتا یہی وجہ ہے کبھی وزیراعظم بننا یا وزیراعظم بننا وزیراعظم بننے کیلئے کوئی کوشش نہیں کی تو میری عمر سکسٹی فائب کی ہے اور میں اس بات پر یہ بھی بلیو کرتا ہوں جو آپ چاہیں تو اس کو گھوڑ کر لیجئے میں اب یہ بلیو کرتا ہوں کہ پاکستان میں سیونٹی والی ٹیم کو ریٹائر ہو جانا چاہیے اور پاکستان کی اگلی نسل جو پچاس سال والی ہے جیسی بھی ہے ان کو لے کر آئیں اور ان میں سے لیڈر بنا کے پاکستان کو چلیں جو اچھا ہو گیا برا ہو گیا وہ گزر گیا آپ ایک نئی ٹیم لے آئیں اور نئی ٹیم سے پاکستان چلائیں اور انشاءاللہ یہ چلے گا ایسی بات نہیں ہے بگر کوئی بھی آدمی کوئی کام کرے اگر وہ صحیح کام ہے چاہے وہ آسیم محلیر صاحب کریں مجھے یہ کہنے میں کہ آسیم محلیر صاحب کر رہے ہیں ایک چیل کی امیدی کو بننی ہونے چاہیے میں اس سے اگلی دی کرتا ہوں جی بلکل ٹھیک سار آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو صحت دے انہیں زندگی دے اور آپ کو بھی سر انسائٹی اور ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے تینکیو بری مکس خدا پر